بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈائری اور میں ہوں کرامت مغل لمحہ بلمحہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو کسان پورے پاکستان سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اپنے مطالبات لے کے جائز مطالبات کے ان کے بجلی کے بلوں کا کچھ کیا جائے اس کی قیمت کم کی جائے یوریا ڈی اے پی جو بھی خادے استعمال ہوتی ہیں ان کی دستیابی بنائی جائے بلیک مارکیٹ کو ختم کیا جائے میڈل مین کا کردار ختم کیا جا کے وہ جو محنت کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اس درتی پر حل چلاتے ہیں بیج بوتے ہیں اس کی بچوں کی طرح اس کی کیر کرتے ہیں اور اناج اگا کر اس ملک کا پیٹ بالتے ہیں وہ لوگ اپنے مطالبات لے کے آئے ہیں تاکہ جو وقت کے حکمران ہیں ان کو اپنا جائز مطالبہ بتایا جائے اور وہ اس کا حل نکالے ہمارے ساتھ ہیں سینئر نائف صدر پنجاردار محمد یاہیہ صاحب السلام علیکم سر جی والیکم السلام بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بہت مصروف آپ چل رہے تھے بتائیے گا ابھی تک جو ہے جو مذاکرہ چلے ہیں اس کی اپ ڈیٹ کیا ہے اور کیا حکومت میں کوئی ون پرسنٹ بھی آپ کو نظر آیا ہے کہ آپ کے مطالبات کو ماننے کی طرف آ رہی ہے نہیں ایسی کوئی چیز ہمیں تو ایسے سمجھ لیں کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ان کی بات میں ایسے سمجھ لیں کہ کوئی صداقت والی چیز نظر نہیں آئی انہوں نے پہلے یہ کہا کہ ہم رات کو جو ہے نا کل شام کی بات ہے رانہ سناولہ سے ہماری تقریبا سوا گھنٹا ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں شباہ شریف صاحب کے ساتھ جا کر معاملات سارے بیان کرتا ہوں اور وہ اپنے چار وزراء کی ایک کمیٹی بنائیں گے آپ اپنے کسان اتحاد کی ایک جو ہے نا وہ مذاکراتی ٹیم بنائیں آپ اپنی ٹیم کو ہمارے ہاں ادھر بیجیں تو آپ کے جو معاملات ہیں ان کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ آپ کو چار دن ہو گئے سب لوگوں کو گھروں سے نکلے ہوئے تین دن آپ کو ادھر کھلے اسمان کے نیچے گزارتے ہو گئے کھانا پینا سونے کے بہت مسائل ہیں کوئی بسوں میں سو رہا ہے کوئی گاس پہ آیا کوئی روڈ میں سو رہا ہے یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں اور آپ کو بیسک جو ادھر مشکلات پہ اشاری ہیں وہ کیا ہے ادھر سب سے زیادہ تو ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہم کوئی یہ بندوبست کر کے تو نہیں آئے تھے کہ ہم بستر یا کوئی چار پہیاں لے کر آئے ہیں ہم آئے یہ صاف روڈ کے اوپر یہ ایسے سمجھ لیں کہ گندے روڈوں کے اوپر ہم دو راتیں مسلسل ہو گئے ہیں کہ ہم گندے روڈوں کے اوپر سوئے ہیں بلکل روڈ کے اوپر کوئی کپڑا چٹائی بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے ادھر ہم سوئے ہیں اور اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ابھی کچھ لوگ شہر کے لوگ اللہ ان کو جزائے خیر دے جو جو لوگ آئے ہیں پانی کا بندوبست کیا انہوں نے ابھی آج کچھ لوگ آئے ہیں اللہ ان کا بھی بھلا کرے جو غریب کسانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے آئے ہیں شہر کے لوگ ہیں وہ انہوں نے لوگوں کو کھانا دیا ہے جو ہم اپنا بندوبست کر کے آئے تھے وہ ایسے سمجھ لیں کہ چار پانچ چھے چھے دے گے لے کر آئے تھے سمان چھے چھے دے گوں کا آپ کے ساتھ تو ہزاروں لوگ ہیں تو پھر یہ بندوبست چلانا کیا ممکن ہے دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ہم نے اپنے دوستوں مل کر جو ہے نا وہ پروگرام بنایا ہے کہ جو جو اپنے زلے سے کھانا یعنی کہ ساتھی لے کر آئے ہیں ان کو کھانے کا بندوبست سہار صورت کریں گے خود کریں خود کریں ہم وہ خود کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن البتہ کوئی آ جائے ان کسانوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے کھانا لے کر آ جائیں تو وہ کسانوں کو کھانا دے دیتے ہیں کسان وہ بھی کھا لیتے ہیں کسان جو ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے جی کھیت میں اس زمین کا سینہ چیر کے بیج بہتا ہے پھر بچوں کی طرح اس فصل کو پالتا ہے وہ تو انتہائی اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے سادہ سی زندگی گزارتا ہے میں نے سنا کچھ لوگوں پر یہاں دہشت گردی کے پرچے بھی کیے گئے اس کی وجہ کیا تھی اور یہ دہشت گردی کی دفاعات کیوں لگائے گئے ہیں اصل میں اس مرتبہ جو حکومت نے تو نہیں کیے البتہ عمران خان کی حکومت سے پہلے جب یہ نون لی کا دور تھا اس وقت اگر کوئی ڈسٹرک قصور میں ہمارا پروٹیسٹ ہوتا تھا تو خانے وال میں بہاول پور میں بہاول نگر میں اکڑا میں جدھر بھی پورے پنجاب میں جدھر جدھر کسان اتحاد ہے تمام اصلہ میں ہمارے ساتھ ہمارے خلاف پرچہ جاتے کاٹ دیا جاتے تھے تو وہ دہشت گردی کے بات کیوں بھئی ان کے ہاتھ میں وہ ریجسٹر ہیں وہ یہ چاہیں تو اس کے اوپر یہ موت بھی لکھ سکتے ہیں دہشت گردی لکھ لیں جو مرضی لکھ لیں ہم دہشت گرد تو نہیں ہیں ہم تو اپنے حقوق اگر اپنے حقوق مانگنا دہشت گردی ہے تو ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں بنیادی آپ کے مطالبات میں خاد کی دستیابیہ جو بلیک نہ ہو میڈل مین کا کردار ختم ہو اور بجلی کے نقص سستے کیا جائیں اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسان کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں میرے بھائی ہمارے پڑوس میں جو ہندوستان ہے ہندوستان میں جتنی کراپس ہیں جتنی فصلیں ہیں تقریباً اکی فصلات کے ریٹ پہلے سے تیش ہدا ہیں لیکن پاکستان میں صرف دو فصلات کے ریٹ دیے جاتے ہیں اور ان کو بھی پورے ریٹ کے اوپر نہیں خریدا جاتا ایک گندم ہے اور دوسرا گنہ ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی کسی فصل کو بھی جانا اس کا امدادی قیمت اس کی مقرر نہیں کی جاتی اس کے بارے میں بھی خبریں آتی جاتی ہیں فصل لے لی جاتی ہے اور پیسے وقت پر نہیں دیے جاتے ہیں ہاں ایسے سمجھ لیں کہ یہ جو نون لیگ کی بہت زیادہ شکر ملز ہیں تحصیل چونیا میں بھی ہے برادر شکر مل مسال کے طور میں ایک مسال پیش کر رہا ہوں دوزار چودہ کے ابھی تک پیسے کھڑے ہوئے ہیں وہ کسانوں کو ابھی تک نہیں ملے نو سال ہو گئے جی نو سال ہو گئے ہیں ابھی تک نون لیگ والوں نے پیسے نہیں دیا کسانوں کے تو وہ اپنا کدھر لے کے جاتے ہیں کہ اس کرتے ہیں چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سارا سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی سنا دیا ہے لیکن ابھی تک حکومت نے پیسے کسانوں کو نہیں پورے پورے دلائے نہ ہی ان کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اس کا سود چاہیے سود حرام ہیں ویسے ہی ہم نہیں کھانا چاہتے اللہ ان کے نصیب میں کرے ہیں جو ہمارے پیسے رکھ کر بینکوں میں اس کے اوپر سود بھی کھا رہے ہیں بلکہ سور بھی کھا رہے ہیں اور پیسے بھی مارے استعمال کر رہے ہیں ہم نے زندگی میں نے ذکا کہ یہ حلال اگانے والے حلال کے لاوہ کچھ کھاتے ہیں سار یہ سود نہیں بلکہ یہ سور ہے ہمارا پیسہ جو رکھا ہے انہوں نے بینکوں میں اس کے اوپر جو سود لیتے ہیں وہ یہ کھا رہے ہیں یہ سور کھائیں یہ سود کھائیں ایک ہی چیز ہے تو سب سے بڑا مطالبہ اس وقت آپ کا کیا ہے کہ جو اسلامباد کے رہنے والے ہیں یا اس وقت آپ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں کیا مطالبہ آپ کر رہے ہیں ہمارے مطالبات میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو گریلو بلوں میں بھی بہت زیادہ معاملات ہیں بہت زیادہ قیمت بڑی ہوئی ہے گریلو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جن کے گریلو بلز کے معاملات ہیں کسان بھی ادھر پہنچ ہوئے ہیں کسانوں کے ساتھ ساتھ کچھ پرسنٹ گریلو بلوں والے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن کسان کا جو ہے نا وہ پہلے یہ جو حکومت گزری ہے عمران حان صاحب کی اس دور میں ہمارا بجلی کا جو یونٹ تھا وہ تمام ٹیکسز ملا کے تقریباً دس روپے تک نو دس روپے تک ہمارا بل آتا تھا ابھی یہ پنتالیس پچاس روپے میں مارا بل پڑ رہا ہے ہمیں ٹیوویل کا اگر آسان الفاظ میں آپ اس کو بیان کرنا چاہئے تو کیا بیسک فرق ہے عمران تک نا کے دورِ حکومت میں اور ابھی کے دورِ حکومت میں میں یہ کہوں گا کہ زمین اور سمان کا فرق یہ ریٹوں کے حوالے سے بجلی کے بلوں کے ریٹ کے حوالے سے زمین اور سمان کا فرق ہے امران صاحب کی حکومت ہو یا نونلی کی حکومت کو حکومت جس کی مرضی ہو ہمارے کسانوں کے ساتھ کہ ہمارا کسانوں کا کوئی احتسال نہیں ہونا چاہئے یہ باڈر جو ہے نا باڈروں کو سکیور کر لیں نا تو ہماری جو بلیک میں خات بہر جا رہی ہے باہر کے ملکوں میں ہمارے یوریا جو ہے وہ در بہت مہنگا بک رہا ہے پاکستان میں اسی لیے بہت زیادہ شارٹیج ہے اور ایسے سمجھ لیں کہ حکومت کی نام کی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ریٹ کیم کی ہو کہ پورے ریٹ پہ کسانوں کو کھاتے مل رہی ہو چاہے ہو یوریا کھا دو چاہے ہو ڈی اے پی کھا دو کوئی بھی ایسی خات سانوں پورے ریٹیں ہمیں نہیں مل رہی کل مذاکرات کے دوران ایک میڈیا پہ خبر چلی کہ تارک بشیر چیمہ صاحب نے کوئی اچھا برتاؤں نہیں کیا وہ کیا ہوا تھا مذاکراتی ٹیم میں وہ کہاں سے آ گئے تھے اور انہیں کیا کیا تھا میرے خیال میں ہو سکتا ہے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کی حکومت نے مارے ساتھ وہ پہلا مذاک کیا ہے کیونکہ ہم نے مذاکراتی ٹیم میں اس کا نام نہیں لکھاتا ہو تارک بشیر چیمہ کا تو وہ پتہ نہیں وہ چیمہ وہ کس لیے ادھر کود پڑا اس کو ضرورت کیا تھی وہ بیوکوفوں کی طرح بھئی ہم نے آپ کو بلایا نہیں ہے تم بیوکوف ہو تم ایسے ادھر آ گئے ہو بین بلائے مہمان بن گئے ہو اور ایسے بکواس کرنے شروع کر دیئے بھئی ہم غیر پاس اطلاع ہیں انہوں نے جان سے مارنے کی دمگیاں تک دیئی ہیں کسانوں وہ اصل میں کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بروسہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپائی ہم نہ ہتے ہیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم ان کا مقابلہ ضرور کریں گے جب تک ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے ہم ادھر سے جانے والے نہیں ہیں بہت شکریہ محمد یایہ صاحب تینکیو موسیقی